بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کلینک لیبارٹری اور ہسپتالوں کی انسپیکشن ختم لیسنس کا طریقہ کر بدلنے کا فیصلہ کوئی انسپیکٹر کسی لیبارٹری ہسپتال یا کسی کلینک کو چیک نہیں کر سکے گا لیسنس حاصل کرنے کا طریقہ کر تبدیل فیس آن لائن جمع ہوگی یہ باتیں تفصیل سے بتاتے ہیں لیکن گزارش ہے کہ پہلے پوری بات سن لیں اور ادھوری بات پر تبصرہ اور بات کو سمجھے بغیر کوئی اور مطلب نکال لیا جاتا ہے اس سے گریز کریں تو سارا معاملہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو نئی نئی باتیں اور نئی نئی انفرمیشن اس چینل کے ذریعے ملتی ہے اور انشاءاللہ بہت سی ایسی باتیں آپ کو بتایا کریں گے اس میں جو آپ کے لئے ضروری ہیں اور فارمیسی کا کورس بھی اسی چینل کے ذریعے کروایا جا رہا ہے تو لہٰذا آپ اس چینل کو ضرور دیکھا کریں تو شروع کرتے ہیں کلینک، لیبارٹری اور ہسپتالوں کی انسپیکشن ختم لیسنس کا طریقہ اور بدلنے کا فیصلہ لیسنس کے لئے رابطہ کرنے والے کلینک، ہسپتال اور لیبارٹری کا ماہرین کی ٹیم معاینہ کرے گی فیس آن لائن جمع ہوگی ہیلتھ کیر کمیشن کے انسپیکٹر کی پوسٹیں ختم ہو جائیں گی لیسنس تین سال کے لئے کارامد ہوگا سالانہ معاینہ بھی ماہرین کریں گے ہیلتھ کیر کمیشن کے بورڈ نے منظوری دے دی اتائیت کے خاتمے کے لئے قوانین بدلنے پر غور دو ماہ میں لیسنس کا آگاز ہو جائے گا ہیلتھ کیر کمیشن نے صوبے بھر میں کلینکوں، ہسپتالوں، ہومیوں کلینک اور حکیموں کے مطب اور لیبارٹریوں کے انسپیکشن کا طریقہ کار مکمل طور پر ختم کر کے ماہرین کی ٹیم سے ان جگہوں کا معاینہ کرا سکے کرا کے لیسنس دینے کے لئے طریقہ کار بنانے کا فیصلہ کیا ہے ہیلتھ کیر کمیشن کے حکام کے مطابق ظلہ میں موجود انسپیکشن انسپیکٹر کی انسپیکشن کا مروجہ طریقہ کار کرپشن اور الزامات کے باعث ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے مستقبل قریب میں ماہرین کی ٹیم لیسنس کے لئے اپلائی کرنے والے ہسپتال اور کلینک کا دورہ کرے گی ماہرین کی ٹیم سپیشلسٹ ڈاکٹروں بائیو میڈیکل انجینئر پبلک ہیلتھ ماہر نرسنگ سپیشلسٹ اور دیگر ماہرین پر مجتمع ہوگی یہ ٹیم ہسپتالوں اور کلینک کا معاینہ کر کے اپنی رپورٹ ہیلتھ کیر کمیشن کو جمع کرائے گی لیسنس دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ہیلتھ کیر کمیشن کے حکام کریں گے یہ لیسنس تین سال کے لئے جاری کیا جائے گا تاہم سالانہ معاینہ ٹیم معاینہ ماہرین کی ٹیم کرے گی لیسنس کے لئے اپلائی کرنے والے کلینک اور ہسپتال آن لائن فیز جمع کریں گے کسی بھی مرعلے پر نگد پیسے دینے کا طریقہ کار ختم کر دیا جائے گا ہیلتھ کیر کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مقصود نے رابطے پر تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہیلتھ کیر کمیشن کا طریقہ کار مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور انسپیکشن کا طریقہ کار ختم کیا جا رہا ہے کوئی انسپیکٹر کسی کے لئے نے کیا لیوارٹری کا معاینہ نہیں کرے گا بلکہ ماہرین کی ٹیم مقرر کی جائے گی تمام نظام فول پروف ہوگا کاغذی کاروی مکمل ہو چکی ہے اور نئے نظام کی بورڈ آف گورنر نے منظوری دے دی ہے اور ایندہ دو ماہ میں نئے نظام رائج ہو جائے گا جس سے اطایت ایندہ چند ماہ میں خود بخود ختم ہو جائے گی تو یہ ہے فیصلہ ہیلتھ کیر کمیشن کا تو اس سے میرا چھال ہے کہ یہ جو افرہ تفریح ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس نئے قانون سے لوگ مستفید ہوں گے تو یہ جان لیں کہ یہ خبر خبر پختون خاصے ہے وہاں سے آج نیوز کے ذریعے یہ خبر آئی ہے جو میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی ہے اس کا کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش نہ کرے کوئی بھی کیونکہ جو حقائق ہیں اسی کے مطابق بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے آدھی بات سننے کے بعد کوئی نہ کوئی تفسرہ کر دیتے ہیں جو ذابطے کے خلاف ہو جاتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں والسلام